سبحان اللہ میں نے ملتان کا ایک واقعہ دیکھا ایک مائی کمباری تھی اور قرآن پڑھتی تھی اور سیدوں سے محبت کرتی تھی سبحان اللہ ملتان میں یہ رائج ہے کہ جب پھر فوت ہو جائے تو قبر کی کھدائی کے بعد اس کی لہد میں چند قرآن چند حفظہ بیٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں تو جب وہ مائی کمباری مر گئی تو اس کی قبر میں قرآن پڑھنے کے لیے زمانے کا غنص حضرت بہاودین زکریہ اس کی قبر لہد میں آئے قرآن پڑھنے کے لیے تاکہ اس کی قبر میں برکت آ جائے قرآن کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے اس کی لہد لہد سے نہ ٹکرے اور اس کے لیے قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا نہ ہو اس کی قبر بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جائے تو میں نے سنا ہے میرے پردادہ نے مفتہ العارفین میں نکل کیا ہے کہ جب بہاودین زکریہ اس کمیاری کی قبر میں لہد میں چلے گئے اور قرآن کریم شروع کیا تو قبر سے آواز آئی بہاودین قبر سے نکل جا اس کمیاری کی قبر میں تلاوت کرنے کے لیے خاتون جنت آئی ہوئی ہے سبحان اللہ بلو ذرا سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ فرماتے ہیں میں نکل گیا کہ پردداروں کا حیاء مقصود تھا کہتے ہیں میں نکل گیا جنازے کے بعد دفن کے بعد میں نے اس کے لوائکین سے پوچھا کہ یہ کمیاری کیا کرتی تھی تو میرے بیٹے نے یہ حدیث پڑھی وَكِتَابُ اللَّهُ وَإِتَرَتِي وَكِتَابُ اللَّهُ کہ دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری آل ہے اور دوسرا قرآن ہے میری آل کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو اور تیرے لبوں پہ قرآن ہو پھر یقیناً تو جنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنتی ہے قرآن نعمت ہے قرآن نعمت ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں خاندان رسول کا ہاتھ ہو سبحان اللہ اور جس کے لبوں پہ قرآن ہو قرآن پڑے لذت آ جائے گی قرآن پڑھنے سے فیدہ ہوگا قرآن رائے ہدایت ہے قرآن بخشش کا ذریعہ ہے سبحان اللہ جبارerek سبحان اللہ اور بھون اور من